پہلے آپ ادائیگی سن لی گئے با 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 پیارے میٹے اسلامی بھائیوں سب سے پہلے حرف کا مخرج یہ سیکھنا یاد کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ حرف کہاں سے ادہ ہوتا ہے ہر حرف ایک خاص جگہ سے ادہ ہوتا ہے موں کے جس حصے سے ادہ ہوتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں بہت سارے حروف کے مخارج کہا جاتا ہے تو ہر حروف کا اپنا ایک مخرج ہوتا ہے اس مخرج کا سیکھنا یاد کرنا یہ ہمارے لئے ضروری ہوگا تاکہ ہم اسی مخرج کے تحت اس حرف کو درست ادہ کر سکیں با یہ ہونٹوں سے ادہ ہوتا ہے اب ہونٹ کے دو حصے ہیں ایک ہے ہونٹ کا خوشک حصہ اور ایک ہے ہونٹ کا ترحصہ اب یہ با جو ہے ہونٹوں کے خوشک حصے سے ادہ نہیں ہوگا بلکہ ترحصے سے ادہ ہوگا کہاں سے ادہ ہوگا با ہونٹوں کے دونوں ہونٹوں کے ترحصے سے ادہ ہوتا ہے میرے ساتھ پڑھ لیجئے با با اب اس با کے اندر بھی کچھ غلطیاں کی جاتی ہیں اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں مثال کے طور پر با یعنی با کے ساتھ ہا کی آواز نکالی جاتی ہے یا پھر با کو پا پڑھ دیا جاتا ہے با کی بجتی ہوئی آواز اور یہ صرف تر حصے سے ہی ادا ہو سکتی ہے خوشک حصے سے ادا نہیں ہو سکتی اب مخرج کی اہمیت آپ دیکھئے پیارے اور میٹھے سلامی بھائیوں مخرج کی کتنی اہمیت ہے ہونٹ ایک ہی ہے لیکن تھوڑا سفر ہے ایک تر حصہ ہے ایک خوشک حصہ ہے اگر تر حصے سے کے بجائے خوشک حصے سے ادا کریں گے تو با کے بجائے پا بن جائے گا وہ حصہ جو باہر کی طرف ہے یہ ہونٹ کا جو حصہ ہے یہ باہر کی طرف ہے صحیح ہے اب میں نے اس کو اس طرح ملائے با با یہ خوشک حصہ ہے اور یہ تر حصہ ہے با یہ تر حصہ ہے اگر اس کو خوشک حصے سے ادا کیا گیا اگر با کو خوشک حصے سے ادا کیا گیا تو یہ با کے بجائے کیا بن جائے گا پا آپ خود پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں یہ صرف غلط ادا غلط اداے گی صرف اس لیے بتا ہی جاری ہے کہ ہم اس سے بچیں صحیح اس کی مشک نہیں کر رہے ہم تو صرف اس سے بچنے کے لیے کہ ہم اس سے بچنا ہے اور صحیح اور دوس اداے گی با یہ ادا کر رہے ہیں تو غلط اداے گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی اب ہمیں درست اداے گی اختیار کرتے ہوئے دونوں ہوتوں کے تر حصے سے با 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 اب اس کی مقدار بھی ہے نا حرف کی مقدار بھی ہے یہ جو ہم حرف ادا کر رہے ہیں ایک علیف تک کھینچ کے پڑھ رہے ہیں اگلہ